طببت مصطف یہ کتے بڑے سائزگ اور بالوں سے گرے ہوتے ہیں جہاں ان کی گردن شیر کی طرح گھنے بالوں سے بڑی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ گرے لائن ڈوگ بھی کہتے ہیں کافی زیادہ بڑے اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کافی چلاک بھی ہوتے ہیں پہلے ان کو بھیر بکریوں کی رخوالی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جہاں یہ شکاری جانوروں سے بھیر بکریوں کو بچاتے تھے یہ کتے عام کتے نہیں ہیں جن کے ساتھ کھیل کت کی جا سکے یہاں تک کہ ان کے مالک کو انہیں پاننے کے لیے کافی زیادہ طاقتور ہونا پڑے گا ورنہ ان کو کابو کر پانا کسی بھی نورمن انسان کے بس کی بات نہیں ان کے کارنے کی طاقت بھی 556 پی ایس ای ہوتی ہے یہ دکھنے میں جتنے پیارے ہوتے ہیں اتنے ہی ڈومینیٹ بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں پاننے والوں کو کافی زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے